شوقت احمد ناظر صاحب جو ہم سے جو تشریف لائیں سو جو خاص ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے سوال پیش کریں یہ حضور آخری سوال مگر خاتم سوالات نہیں ہے یہ بھی ایک لکتہ ہے بہتازت ہوں آپ کو ایک دفعہ یونیورسٹی آلنڈن میں جب میں طالب علم تھا وہاں ہمارے استاد میں جو عربی کے استاد تھے مسٹر ہاکن تھے ان کا نام تھا انہوں نے ایک عبارت یہ لکھوا دی کہ فلانش خلیفہ بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا میں نے امدن اس کا ترجمہ کیا کانا خاتب الخلفائے من خلفائے بنی امیہ وہ بنی امیہ کا خاتب الخلفائے تھا انہیں سرخ لکی پیل غلط میں عرب دوستوں کے پاس جا بھولا بن جا میں نے کہا اچھا پروفیسر لگا اس کو عربی نہیں آتی میں نے کہا نہیں عربی کو نہیں آتی چوٹی کا ماہر ہے میں نے کہا یہ دیکھو میں نے ترجمہ کیا ہے خاتم الخلفاء تھا وہ بنی امیہ کا خلیفہ جو زمانی لحاظ سے آخری تھا وہ خاتم الخلفاء اور میں نے کہا ٹھیک کہتا ہے وہ تم غلط کہتا ہے تمہیں نہیں عربی آتی میں نے کہا پھر کیا آپ کا مطلب ہے کہ خدا کو بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آخری کے معنوں میں خاتم لفظ استعمال کر رہا ہے جب میں نے کر دیا تو میں غلط ہو گیا اگر میں غلط ہوں تو پھر خدا بھی غلط ہو گیا پھر ان کو بات سمجھ آئی خاتم عزاز کے لیے ہے خاتم زمانی لحاظ سے آخری کے معنوں میں نہیں ہے ورنہ اس کی کچھ بھی معنی نہیں رہتے اچھا آپ بتائیے اس لیے آپ آخری تو ہیں خاتم کیا کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے ہاں خاتم سائلی نہیں ہیں اگر کوئی شخص اپنے والدائن سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ ایمدی ہو جاتا ہے اور اس کے والدائن سمجھانے کے باوجود ایمدیت قبول نہیں کرتے اس بات سے خوف زدہ ہے کہ مسیح مرود اللہ علیہ السلام کو نام ماننے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے حضور کا اس کے بارے میں کیا اشار ہے لیکن جہاں تک جہنم کا تعلق ہے ہم اصولی فتوہ تو دیتے ہیں کہ کسی کو رد کرنا خدا کے نظرین ناراضی کا مجد ہے لیکن فردن فردن یہ فتوہ دینے کا کسی کا حق نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم تو یہاں تک فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے علاوہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے علاوہ وہ لوگ جو عیسائی ہوئے ان کے علاوہ وہ لوگ جو دیگر کتب پر ایمان لانے والے ہیں اگر وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لانے والے اور نیک عمل والے ہیں تو ان پر کوئی خوف نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پچھان کر رد کر رہے ہیں وہ تو سچے عمال والے رہتے ہی نہیں مراد صرف استثراعات سے ہے کروڑ ہاں انسان ہیں دنیا میں جن تک رسول اللہ سروں کا پیغام نہیں پہنچا وہ مسلمان آپ کو ان کو نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے اگر اپنے کسی آئے ہوئے رسول پر ایمان پر وہ ایمان لائے اور نیک لوگ ہیں اور حساب کتاب پر بھی اعتماد رکھتے ہیں اس لیے اس لیے یہ بیدوری ہے تاکہ آپ نے عمل کی نگرانی کریں ان کو پتا ہو کہ ہم مادر پر ایمان لائے ایسے لوگوں کو اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر ہوتے ہوئے بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے تو امت محمد لیا کہ ہر شخص کو محض اس لیے کہ وہ مسیح موت پر ایمان لائے جہنمی قرار دینا جائز میں جہنمی قرار دینے کا فیصلہ اللہ پر ہے ان کے بالعموم جنتی ہونے کا فیصلہ بھی ہم نہیں یہ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ماؤد کے آنے کے وقت جو امت کی حالت ہے اس کے بہتر فرقوں کو یہود کے بہتر فرقوں کی مثال قرار دیا اور فرمایا کلہم فی النارے یہ سارے فرقے جہنمی ہیں جس فرقے کے ساتھ بھی کوئی لگے گا فرقے کا ٹائٹل جہنمی لگا دیا ہے جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس فرقے کا ہر فرقے بشت جہنمی ہے اس کے بہت سے معنی میں ایک یہ ہے کلہم فی النارے وہ ان کے اندر آگ لگی ہوئی اختلافات کی آگ ہے بیچینیاں ہیں کوئی عمل نصیب نہیں ہم کو اور عقائد میں غلطی اتنی ہے کہ جنتیوں کے دستور نہیں ہیں اتفاق نہیں ہے توحید پر قیام نہیں ہے یہ ساری باتیں اختلاف کی جو دین کے اختلافات کی ہیں یہ فتوہ یہ دیتی ہے کہ جہنمی ہے یا کم سے کم دنیا میں ایک قسم کی جہنم کی زندگی بسرکہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہرگز جائز نہیں کہ ہر غیر احمدی مسلمان کو کوئی احمدی جہنمی کہے یا سمجھے ہو سکتا ہے احمدیوں میں ایسے ہوں جو نام کی بیعت کر چکے ہیں لیکن جہنمیوں والے ان کے کردار ہوں اس لئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے واضح طور پر فروا دیا ہے کہ محض بیعت کی بنا پر تم اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو اگر تم نے اللہ کو خوش کرنے والے آمال بجال آئے تم بجال آئے تو تمہیں جنت کی خوش غبری ہے ورنہ نہیں یہ میں ایک وضاحت کر دوں کوئی شخص اپنے ماں آپ کو سمجھاتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ خلاص دعائیں کرتا ہے اس کی حضور عرض کرتا ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کرتا ان کو اپنی محبت کی وجہ سے بچا نہیں سکتا مگر یہ بھی ناجائز ہے کہ اپنے ماں آپ کو وہ جہنمی نہیں کہیں کیونکہ یہ فیصلے قیامت کے دن ہوں گے ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اس لئے عالمی نکتہ نگاہ سے آپ دیکھیں تو قرآن کیلئے نے بہت ہی عالی تعلیم دی ہے تمہیں حق نہیں ہے قیامت کے فیصلے کرنے کا تمہیں صرف یہ حق ہے کہ یہ کہو کہ اس دنیا میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے جو کچھ میں ایمان لاتا ہوں مجھے اس حق کا دکھائی دیتا ہے مجھے تم غلط رہا پہ دکھائی دیتا ہے میں تمہیں بولا تھا ہوں اگر نہیں تو پھر دعا کرتے ہیں اس لئے انبیاء اپنے والدین جو ان کی بات نہیں مانتے تھے اپنی زندگی میں ان کو سمجھاتے رہے دعائیں کرتے رہے مگر مرنے کے بعد خدا نے دعا کی جا رہتے ہیں اب معاملہ خدا کے ہاتھ میں جا چکا ہے یہی فتوہ اس پیس کے متعلق ہے جو آپ نے پیش کیا ہے دہورے میں پیئے آخر زمان ہے دہورے میں پیش کیا ہے موسیقی